اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بی نستعین و خیر و ناصر و نمعین اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد دنیا میں انسان اور خاص طور پر صاحبان ایمان ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو خیر اور بھلائی حاصل ہو تو خیر کیا ہے بھلائی کیا ہے اور پھر کیسے معلوم ہو کہ کس کو خیر اور بھلائی ملی ہے بلکہ صاحبان ایمان کی تو تقاضی یہ ہوتی ہے کہ ان کو دنیا میں بھی خیر ملے اور آخرت میں بھی بھلائی ملے دنیا میں بھی خیر اور بھلائی ان کے نصیب میں ہو اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی ان کے نصیب میں ہو تو جہاں انسان کی یہ خواہش ہے وہاں اللہ رسول نے اس خواہش کو پورا کیا ہے اور بتایا ہے بیان کیا ہے کہ خیر کیا ہے اور بھلائی کیا ہے اور خیر اور بھلائی کیسے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں کیسے انسان خیر اور بھلائی کو حاصل کر سکتا ہے اس درجے پر تک کیسے پہنچ سکتا ہے کہ انسان کے پاس خیر بھی ہو اور انسان کے پاس بھلائی بھی ہو ایک حدیث میں جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو وہ عطا کی گئی تو وہ سمجھ لے کہ اس کو دنیا اور آخرت کا خیر اور بھلائی عطا کی گئی ہے یعنی بالکل دو ٹوک الفاظ میں پیغمبر نے بیان فرمایا کہ جس کو یہ چار چیزیں ملی ہیں وہ سمجھ لے کہ اس کو دنیا اور آخرت کا خیر اور بھلائی نصیب ہوئی ہے وہ کونسی ہیں چار چیزیں فرمایا بدناً صابرًا سب سے پہلی چیز اگر اس کے پاس صبر ہے اگر وہ صابر ہے مشکلات میں پریشانیوں میں امتحانات میں بلاوں میں سختیوں میں اگر وہ صابر ہے تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب کی ہے دوسری چیز فرمایا جس کو اللہ نے زاکر زبان عطا فرما یعنی خدا کی یاد میں اس کی زبان چلتی رہتی ہے تو یہ بھی سمجھ لے کہ اس کو دنیا اور آخرت کا خیر اللہ طرح نے عطا فرمایا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا کو یاد کرتے ہیں ان کی زبان ہمیشہ زاکر رہتی ہے تو یہ خیر دنیا اور آخرت کی خیر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی علامت ہے تیسری چیز فرمایا وَقَلْبًا شَاکِرًا جس کے پاس شکر گزار دل ہو یعنی جو دل سے شکر کرتا ہو خدا کی نعمتوں کا خدا کی احسانات کا خدا کی رحمتوں کا شکر ادا کرتا ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ نے خیر دنیا اور آخرت عطا فرمایا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے پاس ہے وَزَوْجَتًا صَالِحَتًا چوتھی چیز جس کو اللہ نے نیک بیوی عطا فرمائی ہے جس کی زوجہ نیک اور صالحہ ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کا خیر اور بھلائی عطا فرمائی ہے تو جن کے پاس یہ خوبیاں ہیں وہ یقین کر لیں کہ اللہ کی خیر اور برکت ان کے پاس ہے اور جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ ان خوبیوں کو حاصل کریں اور وہ بھی خدا کے خیر کو طلب کریں ایک اور حدیث میں امیر الممنین سے منقول ہے کہ آپ نے اشارت فرمایا جمعہ خیر الدنیا والآخرہ فی قتمان السر و مسادقت الاخیار فرمایا کہ جس کے پاس دو چیزیں ہوں وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر دنیا اور آخرت اس میں جمع کر دیا ہے دو چیزیں اگر کسی ایک پاس ہیں تو وہ سمجھ لے کہ خیر دنیا اس کے پاس ہے کیا ہے وہ فرمایا ایک کہ جو راز ہیں ان کو چھپائے اپنا راز ہو یا کسی اور کا راز ہو اگر کوئی راز اس کے پاس ہے تو اس کو چھپانا چاہیے یہ خیر دنیا اور آخرت ہے اور دوسری چیز نیک لوگوں سے دوستی نیک لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ آنا جانا یہ بھی خیر دنیا اور آخرت ہے پروردگاری عالم نے اس کو خیر قرار دیا ہے ایک ردیس امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ تین چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے اس کو دنیا اور آخرت کا خیر اور بھلائی عطا فرمائی ہے کونسی وہ تین چیزیں فرمایا جو شخص خدا کی قضا پر راضی ہے جو خدا نے تے کر لیا انسان کے لیے اگر فقیری تے کی ہے تو فقیری پر راضی ہے اگر تونگری اس کے لیے اللہ نے تے کر لیا تو اسی پر وہ راضی ہے یا اگر بیماری اس کے لیے انتخاب کی ہے تو اس پر بیماری میں راضی ہے تو بارحال جو اللہ نے اس کے لیے قضا کی ہے وہ اس پر راضی ہے دوسری چیز وَصَبْرُ عَلَى الْبَلَا اور دوسرا یہ کہ اگر وہ مسئیبتوں میں بلاؤں میں صبر کرتا ہے تو خیر دنیا اور آخرت اس میں جمع ہے جیسے رسول خدا کے عریض بن نازل کی اس میں بھی یہ جملہ تھا آخری وَشُكْرُ فِرْرَخَا ایک تو شکر ہوتا ہے آسائش میں نعمتوں میں اللہ نعمتیں دے رہا ہے اللہ تعالی رحمت نازل فرما رہا ہے اس میں شکر کرتا ہے انسان اس میں تو معقول ہے لیکن مولا فرماتے ہیں کہ سختی میں بھی شکر کرنا چاہیے تنگ دستی میں بھی شکر کرنا چاہیے اور بلاؤں میں بھی شکر کرنا چاہیے یہ جو شکر ہے یہ خیر دنیا والآخرت ہے اگر یہ بھی کسی کے پاس ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے خیر دنیا اور آخرت اس میں جمع کر دی ہے ایک اور عدیس میں آپ سے منقول ہے بیر الممنین سے کہ آپ نے فرمایا کہ مَا عُطِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَبْدَ شَيْئًا مِنْ خِيْرِ دُنْيَا وَالْآخرِ الْلَّا بِحُسْنِ خُلْقِهِ وَحُسْنِ نِیَتِहِ اللہ فرماتے ہیں کہ کس کو اللہ تعالی خیر دنیا اور آخرت میں آثار فرماتا ہے سب کو نہیں دیتا اللہ تعالی خاص لوگوں کو دیتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی خیر دنیا اور آخرت دیتا ہے آثار فرماتا ہے وہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اخلاق اچھا ہے جو حسن خلق کے مالک ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے ان کو اللہ تعالیٰ خیر دنیا اور آخرت عطا فرماتا ہے اور دوسرا وہ حسن نیت ہی اور جن کی نیت اچھی ہو اچھے نیت کے مالک جو لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ نیت اچھی رکھتے ہیں کسی کے ساتھ برائی کا خیال نہیں رکھتے برائی کے نیت نہیں رکھتے ہمیشہ بھلائی کے نیت ہوتی دوسروں کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو نیکی دیتا ہے آخری حتیث سرز کروں کہ یہ بھی امین رومنین سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کو یہ چار چیزیں عطا کی گئی ہیں وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کا خیر اور بھلائی عطا فرمائی ہے نمبر ایک صدق و حدیث جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بات کرتا ہے کبھی جوٹ نہیں بولتا اس کے زبان پر جھوٹ نہیں آتا یہ صفت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اس کو خیر دنیا اور آخرت اتا فرمایا ہے دوسری چیز جو شخص امانتدار ہے امانتوں کو ادا کرتا ہے یہ بھی خیر اور بھلائی ہے جو اللہ نے اس کو اتا فرمائی ہے جو شخص اپنے پیٹ کا خیال رکھتا ہے اپنے پیٹ میں حلال جو ہے وہ ڈالتا ہے حرام سے پریز کرتا ہے حرام سے بچاتا ہے اپنے شکم کو تو یہ بھی خیر دنیا اور آخرت کی نشانی ہے اللہ نے اس کو خیر دنیا اور آخرت اتا فرمائی ہے وہ حسن خلقن جو شخص اچھا اخلاق رکھتا ہے حسن خلقر رکھتا ہے تو وہ بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے اس کو خیر دنیا اور آخرت اتا فرمایا دعا کرتے ہیں کہ پروردگاری عالم ہم سب کو خیر دنیا اور آخرت کی نعمتیں اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ